موسلمانوں کی علمی روایت میں یہ مقولہ مشہور ہے لا عدلی نصف علم یعنی یہ اطراف کرنا اور کہنا کہ مجھے معلوم نہیں عادے علم کے برابر ہے میں اطراف کرتا ہوں کہ مجھے آج کے موضوع پر مہارت حاصل نہیں ہے مگر جن ماہرین نے 1989 میں حدود آرڈیننسز کا مصابتہ تشکیل دیا یا 1990 میں مجموعہ تعذیرات پاکستان یا پاکستان پینٹ گوٹ کے بعد 16 اور 16 اے میں ترامین کروائیں ان سے تو یہ توقع تھی کہ وہ موضوع کو سمجھتے ہوں گے 1989 میں ایک جابر نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے مسلمانوں کو بہتر مسلمان بنانے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے انہوں نے اسلامی نظریاتی کانسل کی تشکیل نو کی اور اس میں ایک اے برونی صاحب تقی عثمانی صاحب دو ریٹائر جلساہبان اور دیگر نامور شخصیات کو رکن بنایا پھر ان کی صفارشات پر چار عدد حدود قوانین آرڈیننسز کے ذریعے ٹوم پر مسلط کیے ان میں جو قوانین آج کی بحث سے تعلق رکھتے ہیں وہ دو یہ ہیں اوفینس آف زینہ انفارسمنٹ آف حدود آرڈیننس نائنٹین سیونٹی نائن اور دوسرا ہے اوفینس آف تاز انفارسمنٹ آف حدود آرڈیننس نائنٹین سیونٹی نائن ادھر میں ایک بات کہتا چلوں کہ ہمارے تمام قوانین صوبائی اور قومی قوانین انگریزی میں ہوتے ہیں دو زبانوں میں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا یہ ایک آئین کی شک بھی ہے کہ لوگوں کو سمجھ تو آئین کے حقوق انیس سو اناسی وہی سال تھا جب جمہمین الپتیلی نے حرم شہیف پر اور سویٹ یونین نے اغانستان پر چڑھائی کی انیس سو اناسی کے ان تین وافعات میں نتیجہ کسی کا بھی اچھا نہیں لکھلا آئین کی لفعہ دو سو تیس اسلامی نظریاتی کونسل کے اختیارات کا تعیون کرتی ہے کونسل قوانین کو اسلامی احقام سے اہمہ اہم کرنے اور قوانین سے اسلامی احقام سے متاسادن امور حضور کرنے کے لیے احترامیم کی سفارش کر سکتی ہے لیکن کونسل کے پاس قوانین تشکیل دینے کا اختیار نہ پہلے تھا نہ اب ہے مگر کونسل کے ارکان نے ایک جابر کے کہنے پر یہ بھی کر دکھایا اور جابروں کے ہر بلعزیز وزیر قانون کی جانب سے ان کی تشکیل بھی ہو گئی یہ دو حدود قوانین اور اسی طرح بعد میں قساط و عدیت کا قانون تو انگریزی میں لٹھے گئے لیکن ان میں جرائم کے نام انگریزی اور عردو کے بجائے عربی سے جبکہ عربی زبان ایسی نہیں ہیں جسے پولیس وکیر یا جج باقاعدہ طور پر سیکھے بغیر سمجھ سکیں اب مرٹر قتل نہیں رہا قتل انگ بن گیا اور ہرڈ کو بھی زخم یا چوڑ کہنے کے بجائے شجع اور جوڑ کے نام دیئے گئے اور یہ عربی نام انگریزی حروف میں ٹرانسلیٹرنیٹ کر کے لکھے گئے شاید ہی کوئی اور ملک ہے دنیا کا جہاں ایسا ہوا ہو کہ قانون کسی اور زبان میں ہے ملکی زبان میں نہیں یوں ایک جابر ایک جابر ہاتھے میں وقت نے پاکستانیوں کا خوب مزاق کھڑایا اور عربی بولنے اور سمجھنے والے قانون بنانے وانوں پر ہنستے رہے کیونکہ غریب کو زنا بن جبر بنا دیا گیا اور اس تصفر کے لیے عربی میں پہلے سے رائج لفظ اختصاب کوئی استعمال نہیں کیا گیا حال ان کے عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ کوئی فیر یا تو زنا ہو سکتا ہے یا اختصاب دونوں ایک سا نہیں ہو سکتے انگریزی میں اگر زنا بن جبر کا ترجمہ کیا جائے تو بہت مزاقہ خیز اڈنٹری یا فانکیشن ویڈ ریپ بن جاتا ہے اگر مزاق تک بات رہتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن جب ریپ یا اختصاب کو زنا کے حدود میں لے آئے تو وہ مظلوم خاتون جو ریپ سے حاملہ بن گئی اگر کسی وجہ سے زنا میں جبر کا الزام ثابت نہ کر سکتی تو پھر اس مظلوم خاتون کو زنا کے جھوٹے الزام کا سامنا کرنا پڑتا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے خواتین پر زنا کے الزام یعنی کہ قض کے مطالق جو حکم دیا تھا اسے بیمانی بنا دیا گیا عورت پر بے عبرو ہونے کے الزام کو اسلام نے سنگین جرم قرار دیا تھا اس سے پہلے اور نہ ہی آج تک اسے سنگین جرم کا درجہ دیا گیا ہے کسی اور معاشرے میں قض مجموع تعذیرات پاکستان کی ایسی سے دفاع تین سو پچھتر اور تین سو چھتر کو حضب کرنے کی اس غلطی کو درست کرنے میں ستائیس سال لگے اور بلافر پروٹیکشن آف ویمن کرمنل لاز ایمینمن ایک دوہزار چھے کے ذریعے انہیں دوبارہ پی بی سی میں شامل کیا گیا مگر اس دوران کتنی خواتین نے تشکت ساہا عزیتیں جھیلی اور آنسو بہائے ان ستائیس مرسوں کے ازیاء کا جواب اللہ تعالیٰ کو کون دے گا اور نہ ہم اس غفور الرحیم ذات کے حکم کی پاسداری کر سکے جس میں حکم دیا یعنی مرد خواتین کے محافظ مرد خواتین کے محافظ یا کفین ہیں مجھے سخت افسوس ہوتا ہے جب قرآن شریف کو نظر انداز کر کے اسلام کو یوں پیش کیا جاتا ہے جس سے یہ تأثر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں خواتین کو کم تر حیثیت دی گئی ہے یہ کلام الہی کی نفی ہے جہاں تک مجھے علم ہے اسلام واحد دین ہے اس پہ ذرا بول بیجئے جس نے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون کا ایک اہم حصہ ایک عورت کے پاؤں کی چھاپ پر رکھا گیا ہے میری مراد صحیح سے ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت حاجر رضی اللہ عنہ صفحہ اور مروہ کے ٹیلوں کے درمیان اپنے فرزن حرزت اسماعیل علیہ السلام کے لئے پانی کی تداش میں دھوڑی ادھر اپنے بچے کو بچانے کے لئے اور اس کی پرورش کے لئے حضرت حاجر رضی اللہ عنہ یہ نہ کرتی تو مسلمان کہاں ہوتے آخر عرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے تو ہیں مگر یہ کوئی ایک منفرد مثال نہیں ہے قرآن کریم میں حضرت مریم کا نام کسرت سے لیا لیا ہے پینتیس بار اور ایک سورة کا نام بھی مریم ہے یہ سورہ الکرآن کی سورہ انیس اگر آپ لوگو ضرورت ہو میں اس پیپرز میں لائے ہوں آپ ڈسٹرگول کر سکتا ہوں اس میں ریفرنسز بھی دیئے گئے ہیں اگر الیکٹرونکلی چاہیئے تو حسن بیٹھے ہوں کو اپنا فون نمبر دینا آپ کو الیکٹرونکلی بھیج دیں گے یہ بات میں دیں جی گا کیونکہ پھر لوگ توجہ نہیں دیں گے یہ عظیم خاتون اکیلی ایک پیغمبر کو دنیا میں لائیں اور پھر ان کی برورش کی ملائکہ نے کہا ہے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بجایا اور ان کی پردرش کی ان کو قرآن کریم میں عمرات فرعون کہا گیا یعنی فرعون کی بیوی اور ان کا نام آسیہ تھا یہ ایک نڈر خاتون تھی جنہوں نے فرعون کے ہاتھوں بے پنا عذیت برداش کی ان کی دعا قرآن کریم میں موجود ہے جو ہر مظلوم عورت کی دعا بن گئی رب ربی ابنی لی اندکہ بیتن فی جنتی یعنی میرے رب میرے لیے اپنے نزدیک جنت میں گھر بنا یہ قرآن شریف میں آسیہ کی دعا ہے بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے اس پیغار انگر کو نوکری پر بھی ایک خاتون نے لگ آیا اور اس بات کا بھی ذکر قرآن شریف میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا اور پھر مدیان کی رہائشی ان دو بہنوں میں سے ایک سے ان کی شادی بھی قرار پائی آپ لوگ کو غور فیضر کرنا چاہیے یہ صاحب صرف ہم ان کو قصے نہ سمجھیں اس میں بہت احکامات ہیں اور کیوں یہ بتایا گیا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں قصر سے لیا گیا ہے مگر انجیل میں ترہا نہیں ہے جیزنہ قرآن شریف میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے بھی ایک عظیم خاتون کے لئے ملازمت کی اور ان عظیم خاتون بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور کو شادی کا پیغام بجوا ہے سوچئے دولہ کی عمر اس وقت 25 سال اور دولہ کی عمر 40 سال تھی ہوتا ہے آج کر یہ یہی عصیم خاتون پہلی مسلمان بنی اور اپنی تمام کمائی علاموں کے خرید کر ازاد کرنے اور اسلام کے اشاعت پر صرف کر دی اور اگر ایک اور غلیر حاملہ خاتون اپنے والد اور ان کے قریبی دوست کے لیے غار سور میں پانی اور خوراک نہ لے جاتی تو پھر مدینہ کو ہجرت کیسے کامیاب ہوتی اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو پھر کیا اسلام اور مسلمانوں کو عظیم کامیاب بھی ملتی یہ تھیں حضرت آسمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہادر خاتون کو ذات نتا قین کا لکت دیا جانتے ہیں آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑے کریں کوئی جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا لکت دیا کیونکہ انہوں نے اپنے کمر بند اس قربی میں نتا کہتے ہیں کو دو ٹکڑوں میں کار کر اس میں ایک سے مش کم باندھا باندھ کر مکہ سے تین میر دور پہاڑ کی جب آسمان رضی اللہ انہا نے بیٹے کی ولادت ہوئی تو یہ مدینہ میں مہاجرین کے پاس پہلے بچے کی ولادت تھی اس بچے کا نام کسی کو بتائے ہاں صحیح حلقیس کے باز آئی زبیر اکھا عبداللہ بن زبیر زاد زاد نتقین جنگ یارمو میں خود لڑی اور رومیوں کو شام سے نکال میں اہم کردار ادا کیا جب حجات ان یوسف نے مقتہ مقرمہ کا محاصرہ کیا اور آسمہ رضی اللہ انہا نے کے صاحب زادے دفاع میں ناکامی دیکھ رہے تھے تو اپنی والدہ کے پاس آئے لڑتے رہیں یا جابر کے سامنے ہتھیار ڈالنے والدہ نے فرمایا حق کی جنگ میں عزت کے ساتھ شہادت ملنا زلت کی زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ انہو نے شہادت پائی اور ان کی لاش کو لٹایا گیا جب ان کی والدہ اپنے فرزن کی لاش اتانے کے لئے گئی تو خجاج نے کہا دیکھا کہ میں نے اسے کیسے سزا دی جواب میں سو سالہ بوڑی ذات اللہ تپین نے فرمایا میں نے دیکھا کہ تم نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کر دی لیکن اس نے ہمیشہ کے لیے تمہاری آخرت برباد کر دی خواتین کے خلاف جرائم ختم کرنے کے لیے معقول قوانین کا ہونا اور ان قوانین کی پاسداری کے ساتھ ساتھ خواتین کی عزت کرنا نہ صرف اہم ہے بلکہ لازم ہے مگر کیا ہم میں اتنی جررت ہے جتنی امام مالک نے دکھائی امام مالک جیسے آپ کو پتا ہے چار ہماری مذہب میں سے جو پہلا مذہب تھا اس میں المنصوب لوگوں سے جبرن اپنی خلافت کی بیعت لیتا تھا اور بیعت کا تعلق کے ساتھ کو طلاق کے ساتھ مشروط کر دیتا تھا تاکہ بیعت توڑنے پر ان کی بیویوں کو طلاق ہو جائے اگر آپ نے بیعت تو آپ کی طلاق ہو گئی بیوی سے مگر امام مالک کا فتوہ تھا کہ زبردستی دی بے طلاق بے معنے اور بے اثر ہے جابر حاکم الوقت نے سمجھا کہ یہ فتوہ لوگوں کو بیعت توڑنے کے لیے جواز فران کرے گا ہمارے یہ کتنے بیعت دیئے گئے ہیں ہمارے جابروں کے سامنے چنانچہ اس کی جانب سے حکم آیا کہ اپنا فتوہ واپس لیں یا اسے مسترد کرنے مگر امام مالک کی جانب سے ہمیشہ انکار کا جواب ملا آخر کار امام مالک کو قید کیا گیا ان پر تشدد کیا گیا انہیں کوڑے لگوائے گئے مزید جسمانی عذیتیں دی گئیں یہاں تک ان کا بازو کا جوڑ بدن سے اللہ کر دیا گیا پھر ان کی دوڑی کو ملوائی گئی اور انہیں شہر میں چکر لگایا تاکہ وہ اپنا فتوہ واپس لیں مگر آپ پکارتے جاتے تھے اور یہ میرے خیال میں ایک مشہل رائے یہ جو انہیں ذکر کیا عربی میں میں کچھ مہمان گفتگو کریں عَلَىٰ مَن عَرَفْنِ فَقَدْ عَرَفْنِ وَمَن لَمْ عَرَفْنِ فَإِنَّكَ مَالِك اِبْنُ الْنَس وَأَنَا أَقُولُ طَلَاقُ الْمُقْرَحِ لَيْسَ بِشَيِّن یعنی جو مجھے پہچانتا ہے کیونکہ آپ مجھے داڑھی کر گئی تھی جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں مالک بن عَنَس ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ زبردستی لی گئی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے امام مالک تقریباً اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی پیدائش تھی اور وہ امام ابو حنیفہ کہ آگے پیچھے وہی اسی وقت میں تھے پہلے تو امام امام مالک قطع لق مدینہ سے تھا اور امام ابو حنیفہ قطع لقوفہ عراق سے دونوں نے اپنے جیسے مذاہب امام مالکی کوئی پندرہ فیصد ہیں مسلمان اور دونوں ایک طریقے سے المنصور انہوں نے المنصور کے سامنے سر نہیں جھکا ہے اور المنصور نے امام ابو حنیفہ کو کہا آفر گی کہ یہ قاضی قبول کریں انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا بہت انہوں نے انصار کیا کہ آپ اس کو قبول کریں انہوں نے کہا نہیں میں اس قابل نہیں ہو جواب میں ملا تم جھوٹ بول جاؤ جواب میں ملا کیا جھوٹے کو قاضی بناوگے تم تو یہ اور ان کو پھر جج نہ بننے پر سزا دی گئی ان کو جیل میں ڈالا گیا کہ بھئی یہ باتہ کہ ان لوگ درتے تھے جج بننے سے یہ بھی ہے کہ تم نے مجھے آج ختل کر دیا جب ایک اور انہی کا میں ذکر کروں کی کتاب الموتہ ہے پہلی کتابوں میں شامل ہے موتہ کا عربی میں مطلب ہوتا ہے ویل ٹھوڈن یا کہ روندہ ہوا کیسے کوئی جب نویشی پانی پہ جائیں تو روندہ ہوا نام اس لئے دیا گیا کہ انہوں نے اس کو مدینہ کے ستر سب سے مشہور یا علم والے علماء کہلیں ان کو دکھائی کہلیں انہیں سب اپروف کیا پھر اس کو انہوں نے پیش کی اور اس کے کئی ورشنز ہیں جو ورشن سب سے سمجھا جاتا ہے وہ یا 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 کا سپین کرتبا چہر اوروڈبا اس کا رہائشی تھا اور اس کو انہوں نے لقب دیا تھا اکرال اندلوس اور ان کی دوسری مشہور خیر وہ ان کی اپنی نہیں کتاب تھی مگر ان کے جو فتوے اور ان کے جو اپنینز سے ان کو منجبت کیا ان کے شاگردوں نے ان میں سے ابن قاسم اور باپ باہر میں امام سحنون کا شہر نے نام سنا جو ٹونیزیا کے رہائشی تھے وہ چوتر سال کی عمر تھی ان کو قاسی بنانے کی کہا جا رہا تھا مگر اندھار کرتے گئے آخر کار چوتر سال کی عمر پر جا کر رکھے انہوں نے ایک شرط تھی میں اس لیے ایک شرط سانون کا نام نہیں کہ ان کا نام تھا عبدال سلام مگر سانون ایک ہوشیار چڑھیا رہے تو وہ امام سانون کے نام سے تو یہ شرط جب منظور کی گئی اور یہ لکھا گیا تب انہیں جا کے قاضی کا عدد سمال تو یہ ہمارے دین ہماری تاریخ کے حصہ ہیں اور یہ دین تاریخ میں ہماری بنی نہیں سکتی ہے جب تک خواتین جب تک ہم خواتینوں کو نظرانداز کرتے جائیں گے اور ہم سمجھے گے کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے یا ہمیں ان پر کسی قسم کی سبقت ہے یا کسی قسم کی کچھ اور لگ کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا ہے ایک قانون پر ستائیس سال لگے اس کو ختم کرنے میں جا کر کہ واپس وہیں آکے کھڑے ہوگئے جو ستائیس ملے تھے کس نے جابر کے سامنے کھڑا ہوا کوئی بھی نہیں اور جابر نے کسی کو کوڑے تو نہیں مارے تھے اگر یہاں تو یہ ہے کہ جابر سے ملنا اور اس کے رہے منسلک ہونا اور ان کے قوتوں سے نواز نہ یہ بڑی بات سمجھی جاتی یہ تک ٹھکران نہیں پا رہے اور نامور قانون دار اور لیگل ایڈ سوسائیٹی کے روح اروان جسٹس ناصر ارس زاہد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مجھ سے یہ گودائی ہو گئی کہ میں اپنے بڑوں ذکر نہیں کیا تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان سب نے اس موضوع پر یہ کانفرنس منقط کروائی اور ایسینا چیز کو آپ سے مخاطب ہونے کا موقع بنایت فرمائے بہت 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 شکریہ بہت بہت